نمشکر مطروں میں ہوں آپ کے ساتھ اسوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبروں کی کرتے ہیں شروعات پرساسن کی کیاروائی سے کسانوں میں آقروس دیکھنے کو ملائے بیٹھے کر کسانوں نے پرساسن کی کیاروائی کو نندنی بتایا بتا دیا کہ اس لہاباد کورک فرلنگ کے ایکسپریس تیوی اترالیہ سے ہو کر گجر رہا ہے جس پر پرساسن دورہ روی بار کو کسانوں کی کھڑی فصل کو راؤت کر جمین کا ادھے گرنکرانہ سرو کر دیا جس سے کسانوں میں کافی آقروسد ہو گئے اور سوموائر کی صبح پلو چھادر سنگا دیکھ چوہ کسانی تھا پھولچن یادوں کی آواز پر کسانوں نے بیٹھا کر اسے نندن یہ بتایا انہوں نے پرساسن کو اگاہ کرتی ہوئے کہا کہ اگر پرساسن اپنی دامنکاری نیتیوں سے پاز نہیں آتا ہے تو کسان آندولن کھڑا کر دیا جائے گا آئے سنتے ہیں کہ پلیس وارتہ میں پھولچن یادوں میں کیا کچھ کہا جو دھرتی ماں کے سینے کو چیر کر کے ان پیدا کرتا ہے اناج پیدا کرتا ہے وہی اناج جو ہے دیس کے جوان اور ادھکاری بھی کھاتے ہیں لیکن جس طرح آجمگڑ کے ادھکاریوں کے نردیس میں اتراؤڑیا میں آ کر کے کسانوں پر لاتھی بھاجی گئی ہے لاتھی ماری گئی ہے وہ یہ نندنی ہے اور اس کی ہم گھور نندہ کرتے ہیں اور جو لوگ لاتھی چارج میں دوسی ہیں دھکاری ان کے خیراب کارجواہی کی مانگ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اتراؤڑیا بلاک میں اتراؤڑیا ویدھان سبا میں چاہے وہ اندپور ہو چاہے مہادیوپور ہو چاہے کھریڈیا ہو بنواری پٹی ہو منسا پٹی ہو مڑوہی ہو گورتھانی ہو گدنپور ہو اور گنپتپور سے لے کر کے ریٹھیا اور نندنا علاقے میں جس طرح کھڑی فسلوں کو جیسی بھی لگا کر کے فسل کو برباد کر دی گئی ہے یہ اتنندنی ہے جبکہ فسل مات 15 دن میں تیار ہو جاتی کسان کٹائی کر کے اپنے گھر پینے جاتا لیکن یہ کسانوں کے ساتھ نیائے اور جرم ہے اس کے سمبند میں میں جلد ہی پورے اتراؤڑیا میں ہر گاؤں میں کسانوں سے سمپر کر کے اور جو ساماجی کارج کرتا ہے ان سے سمپر کر کے ایک بہت بڑی مہا پنچائت بلاؤں گا اور انہیں ادھکاریوں کے خلاب جنگ چھڑی جائے گی تو بتا دیں کہ کائدائی سنستہ یوپیٹا دورہ کے جارے جمین ادھگران کے قیروائی تتھ پولیس دورہ لاتے چارج کو لے کر ستھانی اگردنپور کی کسانوں میں بھاری آگروس پیاب تھے وہ کسانوں کا عروف ہے کہ ابھی تک ابھی ہم لوگوں نے اپنی جمین کی رجشری بھی نہیں کی ہے اور پرساتن دورہ کوئی نوٹس بھی ہمیں نہیں دی گئی ہے اس طرح ہماری کھڑی فصل سرسو گیہوں کو جیسے بھی دورہ رمضہ چاہ رہا ہے ہم اپنی سمسیہ کو لے کر پرساتن سے بات کرنے کی کوسس کیے تو ہمیں پربرتہ پونے پیٹا گیا جس میں گاؤں کی لگ بگ دردن لوگ سے بھی جیادہ لوگ گھائل ہیں اس سے لے کر ستھانی کسانوں میں کافی آگروس پیاب تھے سنتے ہیں کہ گردھانی گاؤں نیوانسی 75 برسی گھائل کسان سیپرسات سنگھ اور گھائل لوگوں نے کیا کچھ کہا یہ چھوڑ کیسے لگی اس کے بارے میں بتائیے یہ پولیس والوں نے مارا ہم کو کہاں مطلب آپ لوگ کیا مانگ کرنے گئے تھے وہاں پر کیوں لاتھی چلا ہی اس کے بارے میں بتائیے ہم لوگ بات کرنے گئے تھے پورے گاؤں بات کرنے گیا تھا لیکن وہ لوگ آتے ہی لاتھی چارج شروع کر دیا ہم لوگ عدکاریوں سے بات کرنا چاہتے تھے ان سے مانگ کیے کہ ہم لوگ عدکاریوں سے بات کریں گے اور یہ جو فسل ہے ہماری ایک دو مہینے میں پوری ہو جائے گی پوری سرسو ہو چکی تھی تقریباً دس دن پندرہ دن لگتا ہو گئی ہوتی لیکن کوئی سرکاری جو کرمچاری تھا وہ سامنے نہیں آیا پولیس والوں کو سامنے کر کے اپنے پیچھے تھے اور سب سے لاتھی چارج کروائے چوٹ بھی لگی سبی کو دوس کی بھی چوٹ لگی پیچھے تقریباً دو بھی گاہ جمیں جا رہی ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ مانگ کیا تھا ہم لوگوں کے یہ مانگ تھا کہ ادھگران ہو گیا کوئی دکت نہیں ادھگران ہو گیا جو بھی ہے ہمارا جو بیلنس بن رہا ہو بیلنس ہمارا دیجئے اور اس کے بعد جو ایک مہینے دیڑھ مہینے کا ٹائم دیجئے کوئی نہ تو کوئی نوٹس دیئے نہ تو کچھ کیے ڈائرٹر آ کر کے لوگ ادھگران کرنے لگے اپنے نام بتائیے آپ اور آپ کل ادھگران ہو رہا تھا وہاں پہ آپ گئے تھے پولیس نے آپ کے ساتھ کیا کہ کہ ہمارا نام تصویل پساس تھی گھرخانی گھرانے والے ہیں وہاں موکے پاس ہم نے پہنچے ہیں تو بات میں کرنے کے لئے ہم سبھی لوگ گئے تھی کٹھا کر کے سی آرو یا جو مکھیا تھا وہاں سے بات کرنے کے لئے لیکن وہاں پہنچنے کے پہلے ہی ہم لوگوں کو دھکا مار کر کے لاتھی مار کر کے بھگایا گیا یہاں تک بہت سے لوگوں چھوٹے بھی آئی ہمیں بھی چھوٹ آئی ہے یہ یہاں سامنے ہے یہ چھوٹ ہے یہ چھیٹہ جو ہے یہ خون کا چھیٹہ ہے اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے کتنا بڑا اتیاجار ہو رہا کتنی انیتیتہ کا حنان ہو رہا ہے اس کے بارے سرکار جانا ہے اس کے بعد زیادہ تمہینے کیا کہنے کی جا رہے تھے ہم لوگ کہانے سے یہ جا رہے تھے کہ ابھی لکھی پڑی جمین نہیں کم سکم کچھ سمیتے لیے سمیتے دیا جا پائسہ ہمارے خاتم دے دیا تب ہی ارجن کیا جا آب کی زمین کے رشتی نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی ہوئی بھی نہیں پائسہ کتنی زمین آپ کی زمین رہی ہے جہاں میری لگوہ ساڑھے دس بی کا زمین جارہ ہے پیسہہ مل گیا ہوتا تو ساتھ چکتہ